بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل چار قسم کے ہوتے ہیں لمبر ایک صاف دل جو روشن چراخ کی طرح چھمک رہا ہو دوسرا وہ دل جو غلاف علودہ ہو تیسرا وہ دل جو الٹے ہے چھتا وہ دل جو مخلوط ہے پہلا دل مومن کا ہے جو نورانی ہے دوسرا دل کافر کا ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں تیسرا منافق کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے چھتا دل اس منافق کا ہے جس میں امان اور نفاق دونوں جمع ہیں نظر رکی اپنے ہیلات پر نظر رکی یہ الفاظ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اپنے الفاظ پر نظر رکی یہ عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اپنے عمال پر نظر رکی یہ عادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اپنے عادت پر نظر رکی یہ شخصیت کا روپ دھار لیتی ہے اپنے شخصیت پر نظر رکی یہ آپ کا مقدر بن جاتی ہے جوانی میں عادہ کھاؤ عادہ بچھاؤ صبح صویرے اٹنا حیر و برکت ہے زیادہ بولنے کا نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے خود کو بدل دو اور قسمت خود بہت بدل جائے گے علم کا سمندر عمل کا ایک خطر بن جاتا ہے تمنا کو دل میں جگہ نہ دو ورنہ یہ گہت زخم دے گا تمنا کو دل میں جگہ نہ دو ورنہ یہ زہم دے گا مسلسل گرنے والے خطرے چٹان میں سراخ کر دیتے ہیں جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ تنہائی پسند ہوتا ہے جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ تنہائی کو محبوب رکھتا ہے جس میں برداشت کی قوت ہوگی وہ کبھی بھی شکست نہیں کائے گا دوست کے دھوک کو دھوک کر دوست کے دھوک کو دیکھ کر دکی نہیں ہوتے ان پہ بڑی عفت آتی ہے انسانوں کی بیارز حدمت کرنا یہی انسانیت کی مراج ہے زندگی کا سب سے مشکل تھام اپنے علم پر عمل کرنا ہے ہمیشہ کیے جانے والے عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل ہے اگرچہ وہ توڑا ہی ہو اپنے ہراک پاکیزہ و حلال کرو تمہاری دعائے قبول ہوگی جب کہو تو عادل و انصاف کی بت کرو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو لوگوں کو اچھی بات کہو جب مہدہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے مہدے کو پورا کرو کوئی بھی قوم قبیلہ یا برادر اچھی یا بری نہیں ہوتی ہر انسان اپنے ذات کی حد تک اچھا یا برا ہوتا ہے دوستوں سے گزارش ہے اگر اقوال اچھے لگے تو دل جوئی کے لئے شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل کو بھی ضرور سسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و آمان میں رکھیں